ناظرین کیا واقعی انسان نے سائنسی تخلیق کے ذریعے چاند کی سطح پر قدم رکھا تھا؟ امریکی اپولو 11 مشن کو چاند تک پہنچنے میں کن کٹھن مراحل کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ مشن پر کتنے بلین ڈالر کی لاغت آئی تھی اور کتنے سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشن میں حصہ لیا تھا؟ لوگ آج بھی مشن پر کیوں سوالات اٹھاتے ہیں؟ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل بتاتے ہیں جولائی 1969 کی بات ہے اپولو 11 مشن نے چاند پر قدم رکھا جس میں نیل آمسٹرونگ اور بز آلٹرین شامل تھے اجرام فلکیات کا مشاہدہ زمانہ قدیم سے ہی انسان کا محور اور مرکز رہا ہے سورت سے دن کے اوقات اور چاند کی روشنی سے رات کے سفر میں مدد ملتی ہے چاند ستانوں کے ذریعے ہی منزل اور سمت کا تعیون کیا جاتا ہے انیسویں صدی کے شروع میں جرمن اور امریکی سائنسدانوں نے جنگ میں استعمال کی جانے والے راکیٹس پر کام کا آغاز کیا امریکی سائنسدانوں محقق رابیٹ ایچ گوارڈر نے پہلی بار ان راکیٹوں کے ذریعے خلا میں سفر اور چاند تک رسائی کا تصور پیش کیا سولہ مارچ 1926 کو گوڈارڈر نے پہلا مایا اندن راکیٹ خلا میں بھیجا اور تجربہ کام یاب رہا 1926 سے 1940 تک کے دوران گوارڈر نے متعدد راکیٹ خلا میں بھیجے گوڈارڈر نے امریکی خلای تحقیق کی ادارے ناسا کو احساس ہوا کہ سائنسدانوں کے قوانین پر عمل کر کے خلا کے سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے 1950 کے بعد اس حوالے سے پیش رفت تیز ہو گئے اور 1961 میں ناسا نے چاند تک رسائی کے لیے اپولو میشن کا آغاز کیا کہا جاتا ہے اپولو میشن کو پلان کرنے کے پیچھے ایک وجہ امریکہ اور سویتھ یونین کے درمیان جاری سرد جنگ تھی دونوں ممالی کے درمیان خلا میں جانے کی دور لگ گئی تھی دونوں ممالی خلا میں پہلے جانے پر ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے تھے 1957 میں سویت یونین آرٹیفیشل سیٹلائٹ لاؤنچ کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا امریکہ روس کے اقدام پر حیران تھا اور انتہائی تشویش کا بھی ظہار کر رہا تھا 1958 میں امریکہ نے بھی سیٹلائٹ متعارف کروایا یوری گیگرین خلا میں جانے والا پہلا انسان بنا تو امریکہ کو مزید تشویش ہوئی اپرل 1961 میں اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینٹی نے نائم امریکی صدر کو خط لکھا کہ ہم کیسے سویت یونین کو ٹکنولوجی میں ہارا سکتے ہیں 25 ماہی 1961 کو امریکی عوام سے انسان کو چاند پر بھیجنے کا وعدہ کیا گیا امریکہ نے اگلے پانچ برس کے لیے سپیس پروگرامز کے لیے ساتھ سے نو ملین ڈالر اضافی رقم مختص کی سپیس اجنسی نے اپنا مشن شروع کیا اور کچھ ہی ماباد ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا 1963 سے 1967 تک کئی راکٹ خلا میں بھیج کر ٹیسٹ کیے جا چکے تھے فروری 1967 میں مین ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کی گئے اکتوبہ 1968 میں اپولو سیون کے ذریعے ایک اور ٹیسٹ کیا گیا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا دسمبر 1968 میں اپولو ایٹ لاؤنچ کیا گیا تین خلابازوں کو چاند کے قریب بھیجا گیا مارچ 1969 میں اپولو 9 لاؤنچ کیا گیا 1969 میں اپولو ٹرن لاؤنچ ہوا راکٹ ائر کرافٹ اور چاند پر جانے کی تجربات کے بعد بلاخر سولہ جلائی 1969 کو اپولو 11 مشن لاؤنچ کیا گیا جس میں 38 سالہ کمانڈر نیل ایم سٹرونگ کمانڈ کے موڈیول پائلٹ مائیکل کولیہنز اور لینئر موڈیول کے پائلٹ ایڈوین بز ایڈرین شامل تھے سپیس کرافٹ کے تین حصے تھے جس میں کمانڈر موڈیول سرویس اور لینئر موڈیول شامل تھے پہلے دو حصوں کو کمانڈر ایڈ سرویس موڈیول کا نام دیا گیا اس مشن کو لاؤنچ کرنے کے لیے سٹرون وی فائف راکٹ کا استعمال کیا گیا اس راکٹ میں ایک ملین گیلن آکسیجن اور لیکوڈ کیروسین ہائیڈروجین لیکوڈ شامل تھے راکٹ کا وزن 30 لاکھ کلو تھا راکٹ کی مدد سے سپیس کرافٹ نے زمین کے مدار کا چکر لگایا زمین پر موجود مشن کنٹرول نے سپیس کرافٹ کو چاند کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی 19 جولائی 1969 کو چار لاکھ کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد اپولو 11 کا سپیس کرافٹ چاند کے مدار تک پہنچ گیا کمانڈر اینڈ سرویس لینئر موڈیول سے الگ ہو گیا کمانڈر میکل کولین سنبھال لے ہوئے تھے اور اسے کولمبیا کا نام دیا گیا ناظرین مزید بتاتے چلیں تو لینئر موڈیول کا نام ایگل تھا اور اس میں آمسٹرونگ اور بھرز ایلڈرین موجود تھے کمانڈر اینڈ سرویس موڈیول کا کام چاند کے مدار تک رہنا اور لینئر موڈیول کا کام چاند پر قدم رکھنا تھا آٹھ بجے کے قریب لینئر موڈیول چاند پر قدم رکھنے چاہ رہا تھا آٹھ بجھ کر دس منٹ بارہ سو ایک اور بارہ زیرو دو الارم بجنے لگا نیل آمسٹرونگ اور ایلڈرین دوروں ہی نہیں جاتے تھے کہ الارم کا مطلب کیا ہے اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ چاند پر لینڈ کرنے کے لیے آمسٹرونگ نے بھاری سپیس سوٹ میں باہر نکلنے کی کوشش کی اور جگہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اچانک ٹکر سے لینئر موڈیول کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہوا نہ ہونے کے باعث اسے اس بارے میں محسوس نہ ہوا کہ جو ٹکڑا ٹوٹا یہ بہت ضروری تھا یہ ٹکڑا اسینچ انجن آرمین سوچ تھا اسے سوچ کے بغیر لینئر میٹیول ٹیک آف کر سکتا تھا اور نہ ہی واپس زمین پر پہنچ سکتا تھا لارم 12.02 وارننگ تھی کہ اپولیو مشن کا کمپیوٹر آور لوڈیڈ ہو رہا تھا لیکن کمپیوٹر ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ بنیادی پروگرام کو چلتے رہے آرٹھ بچ کر سولہ منٹ پر برز ایلڈرین نے فیول کا انڈیکیٹر دیکھا اور انہیں پتا چلا کہ پانچ فیصد فیول رہ گیا ہے آرم سٹرونگ نے مشن کنٹرول ریڈیو پیغام بھیجا کہ ایگل لینڈ کر گیا ہے آرم سٹرونگ نے اپنا سپیس سوٹ تیار کیا اور دروازہ کھول کر چاند کی سطح پر اپنا پہلا قدم رکھا یہ وہی موقع تھا جب کسی انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا اور یوں آرم سٹرونگ چاند پر قدم رکھنے والا دنیا کا پہلا انسان بن گیا اس منظر کو چھ سو پچاس میلین لوگ ٹیلی ویژنز پر براہ راست دیکھ رہے تھے آرم سٹرونگ کے پیچھے برز ایلٹری نے بھی چاند پر قدم رکھا اگلے دھائی گھنٹے تک چاند کی مٹھی اور پتھر کے نمونیں اکٹھے کیے گئے تصویر کھینچی گئے اور سائنسی علات نصب کیے گئے ٹیلی ویژنز کیمرہ لگایا گیا تاکہ سگنل ٹرانسمنٹ زمین پر منتقل کی جا سکے ایسی ڈیوائس نصب کی گئی جس کے ذریعے لیزر بیمز زمین پر بھیجی جا سکے تاکہ لیزر بیمز کا استعمال کر کے زمین سے چاند کی مسافت کا درست اندازہ لگایا جا سکے خلابازوں نے چاند کی سطح پر امریکی جھنڈا اور ایک پلیٹ چھوڑ دی جس پر مشن کی کامیابی کی تحریر درج تھی لینئر میڈیول کو 21 گھنٹے چاند پر رہنا تھا اور واپس جا کر کمانڈر اینڈ سرویس میڈیول سے منسلک ہونا تھا لیکن اوپر جانے کے لیے ایک انجن چاہیے تھا اور دونوں خلاباز اس بات سے ناواقف تھے کہ باہر نکلتے وقت انجن کو چلانے والا سوچ چھوٹ گیا تھا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے لینئر میڈیول میں واپس آنے پر آرم سٹرونگ اور دوسرے خلاباز کو سوچ چھوٹنے کا احساس ہوا اس موقع پر انہوں نے چھوٹے سرکٹ کو جوڑنے کے لیے سوچ کی بجائے بال پوائنٹ پین کا استعمال کیا بلاخر کچھ دیر کی تغودوں کے بعد لینئر میڈیول کمانڈ اینڈ سرویس میڈیول کے ساتھ دوبارہ منسلک ہو گیا خلابازوں نے اس پیس کرافٹ کو زمین کے مدار کی طرف واپس موڑا زمین پر اترنے کے لیے منصوبہ تھا کمانڈ اور سرویس میڈیول ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں سرویس میڈیول کا زمین کے محول سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا سرویس میڈیول تباہ ہونے کے صورت میں ملبع کمانڈر میڈیول سے ٹکرانے کا بھی اندیشہ تھا اور اس صورت میں خلابازوں کے مرنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا تینوں خلاباز کمانڈر میڈیول میں بیٹھے اور انہوں نے سرویس میڈیول کے متاثر ہونے کا مشاہدہ کیا سرویس میڈیول کا ملبع ادھر ادھر اڑا تھا اس موقع پر ایک کرشمہ ہوا کہ کمانڈر میڈیول کے ٹوٹے ٹکڑے سروس میڈیول کو نقصان نہ پہنچا سکے کمانڈر میڈیول کے ذریعے تینوں خلاباز بحفاظت نیچے آئے پیڑا شوٹ کھلے اور سمندر میں لینڈ کر گئے بعد ازاں خلابازوں کو سمندر سے ایک ریسٹیو شپ کے ذریعے نکال لیا گیا مشن مکمل ہونے کے بعد خلابازوں کو دو ہفتے کارنٹین کیا گیا کیونکہ خطرہ تھا کہ چاند پر پہنچنے کی وجہ سے انہیں پیتھیوجینز کوئی وائرس یا کسی بیکٹیریا نہ ہو گئے ہو اور زمین پر کوئی بیماری نہ پھیل جائے امریکی خلابازوں کے چاند پر قدم رکھنے پر بہت سی تھیوریز بھی بنائیں گئی حالکہ ان تھیوریز کو کئی بار مسترد کیا جا چکا ہے اگر امریکہ کی طرف سے چاند پر پہنچنے کے فرضی کہانی گھڑی گئی ہوتی تو سویت یونین کبھی اس مشن کو تسلیم نہ کرتا نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین سیونٹی نائن تک گریڈ سویت انسیکلوپیجیا شایع ہوا تھا اور اس کے تیسے ایڈیشن میں انسان کی چاند کی سطح پر قدم رکھنے کی حقیقت کو بتایا گیا تھا جھنڈے سے متعلق بھی تھیوری تھی کہ چاند پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جھنڈا کیسے لہرہ سکتا ہے اس بارے میں بھی سائنس دان بتاتے ہیں کہ جس جھنڈے کو خلاواز چاند پر لے گئی تھے وہ خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا عام طور پر پرچمی عمومی روڈ لگایا جاتا ہے لیکن چاند کی سطح پر لگائے جھنڈے کے اوپر افکی روڈ ڈالی گئی تھی تاکہ جھنڈا ہمیشہ ایکسٹینڈ آؤٹ رہے ناسا میں کام کرنے والا ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر چاند کی سطح پر جھنڈے کو نصب کیا گیا تو پرچم لہرائے گا نہیں کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے وہ سپیس ہے اس لیے جھنڈے کے اوپر ہوریزنٹل روڈ لگایا گیا تھا تاکہ جھنڈا واضح نظر آئے تیسی تھیوری یہ تھی کہ خلاوازوں نے جو تصاویر لی ان میں ستارے کیوں نظر نہیں آ رہے تو اس کا جواب ہے کہ مون لینڈنگ دن کے وقت ہوئی تھی ایسے وقت پر جب سورج کی روشنی چاند پر پڑھ رہی تھی 1962 میں نیو یورک ٹائمز نے ایک آرٹیکل شائع کیا کہ مون لینڈنگ پر تنقید کی تھی کہ جتنا پیسہ چاند پہنچنے پر لگایا گیا اس رقم سے 120 ہارورڈ یونیورسٹیز بن سکتی تھی اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں اتنا پیسہ چاند پر جانے کیلئے لگانا چاہیے کیونکہ اپولو پروگرام میں چار لاکھ سائنسدان انجینئرز ٹیکنیشنز نے ہی سالیا تھا اور اس وقت مشن پر چوبیس ملین ڈالر کی لاغت آئے